اور بڑی خبر ممبئی سے اس وقت جہاں پر ائرپورٹ پر رنوے پر ویمان فسل گیا خراب موسم کے وجہ سے یہ حادثہ ہوا پرائیویٹ جیٹ بتائے جو آ رہا ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے تصفیریں بھی اس وقت نیوز ٹویلی فور پر حالانکہ کسی کے بھی حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے یہ بڑی رہات ہے انکوش جائے سوال میرے سے ہوگی اس وقت ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے انکوش ڈیٹیل آپ سے جائیں گے رنوے پر ہوئے اس حادثے کو لے کر جب بلکل وی ایسار وینچرز کی یہ پرائیویٹ جیٹ تھا اور ویشاکہ وقتم سے اس نے اوڑان بھری تھی اور ممبئی میں لینڈنگ کے دورانے حادثہ ہوا ممبئی ائرپورٹ کے گیٹ نمبر پاچ پہ اور رنوے نمبر ستہائیس پر یہ حادثہ ہوا قریب پاچ بچ کر بیس بڑھ پہ حادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے جو اب تک کی جو انیشل ریپورٹ آئی ہے اس کے حساب سے ویشیبیٹی کافی کم تھی قریب ساتھ سو میٹر کی ویشیبیٹی تھی اور خراب موسم کے چلتے رنوے پہ فشلن تھی جس کے وجہ سے ویمان سکیڈ ہو گیا جب ہی ویمان حادثہ کا شکار ہوا اس میں قریب چھے پیسنجر اور دو کریو تھے تورن تھی جو ممبئی فائر بگیٹ کی ٹیم تھی اور ایمریزی سرویسے ایئرپورٹ کی تورن موبلائز کی گئی اور موقعے پر راہت بچاؤں کا کام شروع کر دیا گیا تین لوگوں کو ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے حالانکہ اور بھی اس کی ڈیٹیل آنے ابھی باقی ہے لیکن گنیمت یہ رہی کہ کسی کو اب تک میجر چوٹ کہہ سکتا ہے وہ سامنے نہیں آئی جو تین لوگوں کو ہسپتال میں بھرتی بھی کرایا گیا ہے وہ آٹ آف ڈینجر بتایا جا رہے ہیں حالانکہ حادثہ کیوں ہوا اس کو لے کے ڈی جی سی اے نے انکواری گٹن کرتی ہے لیکن جو پرائیمری انفارمیشن یہی آ رہی ہے کہ ویزیبیلی کافی کم تھی رنویے پہ فیصلن تھا جس کے ویسے ویمان جو سکیٹ ہو گیا اور اس میں کاریب جب حادثہ ہوا تو آٹھ لوگ تھے چھے کریو میمبر تھے اور دو چھے پیسنجر تھے اور دو کریو میمبر تھے دو کریو میمبر آپ نظرے بنا رکھیں انکوش اپ ڈیٹ کے لئے آپ سے پھر بات ہوگی